Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیسے آپ کے ساتھ انجنئروں اپنی Theory of Machine شریف چل رہی ہے جو بھی کنٹنٹ اب تک آپ نے پڑھا ہے اور آگے اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں سارا کنٹنٹ آپ کو PDF format میں ایویلیویل ہے جس طرح سے Mechanical Engineering Journal Knowledge کی شریف کمپلیٹ ایویلیویل ہے نوٹسوں کے استعمال آپ SSC RRV State JA Gate VTEC AMI کے ایکزامنیشن کے لئے کر سکتے ہیں اس سے پسلی ویڈیو میں انجنئروں ہم نے جانا تھا Angular Velocity Theorem کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا Disk is Rolling Bit Slip یدی BCM کی ویلو ادھک ہو جاتی ہے تو آپ کا آئی سینٹر نیچے شفٹ ہو جاتا ہے BCM کی ویلو کم ہوتی ہے تو آپ کا آئی سینٹر اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے نورمل کنڈیشن میں پیور رولنگ میں آپ کا آئی سینٹر کونٹیکٹ پوائنٹ پر بنا رہتا ہے کبھی کبھی آپ سے صرف کوششن کر لیا جاتا ہے لوکیشن پر کہ آپ کو لوکیشن بتانیے کہ اس پرکار سے آپ لوکیشن بتا سکتے ہیں آئی سینٹر کی لوکیشن آب آئی سینٹر آئی سینٹر کہاں پر ہوں گے کس پرکار سے آپ آئی سینٹر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی لنگ کے بارے میں آپ کے پاس کتنی جانکاری ہے تو اب اس پرکار سے یدی آپ سے پوچھا جائے یہ ایک اپنا پتھ بنا ہوا ہے یہ لائن ڈرو کر رہے ہیں ایکس وائی ڈائریکشن ہے جن میں سلائیڈر موب کر سکتا ہے یہ فکس لنگ ہے اس کے ریسپیکٹ میں یہاں پر سلائیڈر موب کر سکتا ہے جو یہ سلائیڈر بنا ہوا ہے یہ وائی ڈائریکشن میں یہ سلائیڈر ایکس ڈائریکشن میں موب کر سکتا ہے ان کو کنیکٹنگ لنگ سے کنیکٹ کر رکھا ہے اب فکس لنگ کو ہم ون نام دیتے ہیں کسی بھی لنگ کو کہیں سے بھی تو یہ دونوں لنک ایک ہی ان کا نام کرن فرسٹ کر دیا ہے سلائیڈر کو 2 اس لنک کو 3 اور اس سلائیڈر کو 4 نام دے دیا گیا ہے اس پرکار سے لنکوں کا نام کرن کر دیا گیا ہے اب ہم جانتے ہیں یدی بیسک آئی سینٹر آپ نے پڑھے ہیں کہاں ہوتا ہے کوئی سرپیس پر کوئی اس پرکار سے ٹرانسلیشن چل رہا ہو کوئی سلائیڈنگ کر رہی ہو بوڈی اس پرکار تو اس کا آئی سینٹر کہاں ہوتا ہے دو پوئنٹوں پر یدی ان کا اس پرکار سے لائن ڈرو کر دی جائے دو بیلو سٹی تھی کسی فرسٹ پوئنٹ کی بیلو سٹی میں جان لیا تھا تو اس پرکار کہہ سکتے ہیں سلائیڈر کا ہی سنٹر کوہ ہوگا یا تو رائٹ میں ہوگا یا لیپٹ میں ہوگا لیکن کہاں ہوگا انْ پہنTu پر ہوگا تو لینک ونٹو کا ہی سنٹر کوہ ہوگا یا تو لیپٹ میں Surprise میں انْ پہنچ پر ہوگا ہعی ونٹو ایٹ انف aver is Ferrari inois سے ہم نے اس کا نام کرن کر دیا تر 빛قل كردی لائنڈ رو کر لی ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے دوسرا آپ کا جو یہ سلائیڈر ہے اس پرکار بہت دور جا کر یہ جس پرکار سے i12 draw کیا تھا آپ نے کوئی point ہے infinite distance پر جا کر تو یہاں پر بھی آپ کوئی point draw کر لیں اس میں اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف infinite distance یاد ہی آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو i center مل جاتا ہے i14 کیونکہ 1 اور 4 link ہے تو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ان کا i14 یا کہیں i center instantaneous center of rotation پر آپت ہو جاتا ہے آپ i center کی تلاس میں دنیا پار کر کر چلے جاتے ہیں اور i center پر پہنچ جاتے ہیں ایسا ہمان لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں next 2 اور 3 جو link ہے اپنی یہ slider 2 ہے 3 connecting link ہے ان کا i center کہا ہوگا یہاں پر turning pair بن رہا ہے تو ان کا i center یہ ہی ہوگا تو i center 2 3 کا یہاں مل جائے گا آپ کو اس پرکار 3 اور 4 جو slider ہے link کے ساتھ اس کا i center اس point پر مل جائے گا آپ کو جیسا ہم جانتے ہیں basic i center پڑھیں آپ نے sliding ہو رہی ہو turning pair بنے ہوئے ان کا i center اس contact pin پر ہوتے ہیں تو یہاں پر 3 4 i آپ کو پرابت ہو جاتا ہے ان کا نام کرنا آپ 3 4 کر سکتے ہیں 4 3 کر سکتے ہیں یہ سب basics میں ہم نے جان لیا تھا i center والے فورمولے سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ کتنی link میں یادی mechanism میں آپ کو link پتا ہے تو i center نکال سکتے ہیں total کتنی link سے کتنے i center پرابت ہوں گے تو یہاں پر یادی 4 link ہیں تو آپ کو 6 i center پتہ ہونے چاہیے system کے جیسا کہ 1 2 ہم نے پتہ کر لیا ہے 2 3 پتہ کر لیا ہے 3 4 پتہ کر لیا ہے 4 1 تو اس پرکار سے ہم نے i centerوں کو پتہ لگا لیا ہے 1 2 کہاں infinite پر ہے 2 3 آپ نے دیکھ لیا turning point پر ہے اور i 3 4 بھی اور اسی پرکار i 1 4 infinite پر ہے یہ i center پتہ کر لیا ہے لیکن اب ہم کو تلا سے i center 1 سے 3 connect کرنے کی تو 1 سے 3 i center کہاں ہوگا آپ کا in line ہوگا 1 2 link اور 2 3 link تو یہ 3 i center ایک line میں ہوگے تو اس پرکار سے 1 2 اور 2 3 یہ ایک line میں ہوگے تو آپ کو یہ equation ملتی ہے اور دوسری اسی کے لیے آپ کو i 1 4 اور i 3 4 اس پرکار یہ بھی in line ہوگا تو آپ کو i center کہاں پتہ چل رہا ہے equation مل رہی ہے basic concept اپنا i 1 3 کہاں ہوگا 1 4 اس کی تلاس کرتے ہیں i center کس پرکار سے آپ ڈھونڈیں گے ہم i center ڈھونڈ رہے ہیں i 1 3 تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابھی پتہ چلا تھا ہم کو یا تو اس line پر right میں ہوگا یا left میں ہوگا infinite i 1 2 line happening ایک اس line ہوگا اور دوسرا i center کہاں i 2 3 ان کے straight line ہوگا تو is line کو بڑھاتے ہیں تو right میں یا left میں آپ i center ہوگا ایک آپ کو equation یہ بتاتی ہے دوسری بتاتی ہے آپ i center 1 4 line ہے اور دوسرا i center i 3 4 ہے یہ دونوں اس point پر ہے اور اس line میں کہیں آپ کا i center ہوگا جیسا ہم جانتے جیسا ہم جانتے یہ line تھی i center ایک یہاں تھا دوسرا line پر یہ cut کر رہی دوسری line تھی i i 1 4 2 2 2 2 2 i 1 3 i i 2 4 i 2 i i in line with i i i 1 2 کے ساتھ اور 1 4 کے ساتھ 1 2 کے ساتھ اور 1 4 کے ساتھ 1 4 पाला हम کو पता infinite पर है इसी प्रिकार in line होगा या 2 3 3 4 4 के साथ in line होगा यह बता रहा है या तो इस line पर infinite पर कही है तो इस प्रकार से इन्हे आप draw करेंगे मान लेते है यह infinite तक जा रहा है एक i center आई यह आपको नजर आ रहा या इधर हो सकता i 1 2 infinite पर है और दूसरा i 1 4 वो infinite पर उपर तक कही तक भी जा सकता है तो किसी point पर इनका एक point होगा इस line पर कोई point है मान लेते है बहुत दूर जाके infinite पर point मिल जाता आपको इस line पर बहुत दूर बहुत दूर होगा दूसरा आपको concept बताता है कि eye center आपको 2 3 और 3 4 पता है इनकी straight line में आपका eye center 2 4 वाला होगा तो यहाँ पर 2 3 और 3 4 का है आपको पता है 2 3 अपना इस point पर है और eye 3 4 इस point पर है इस line को आप मिलाएंगे तो इन line उपर अब यह line चली जाएंगी या तो आप नीचे की तरफ ले जाएंगी या उपर की तरफ ले जाएं inclined line है यह कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी क्योंकि यह तो बहुत infinite distance पर line जा रही थी और यह भी कहां जाकर मिलेगी पता नहीं तो इस परकार या तो इधर होगा या इधर होगा इसी line होगा तो आप कह सकते हैं जो eye center अपना इसमें कुछ बवाल है infinite पर ही जाकर मिलेगा eye center अपना काम इंटरेदर की तरफ होगा eye two four infinite पर होगा infinite का मतलब यह होता है इसे आप परिवासित नहीं कर सकते ठीक ठीक सठीक अनुमान नहीं लगा सकते सिर्फ दिल के तसलिक करने के लिए आप बता देते हैं कि हमने कुछ ढूंड लिया है जो infinite पर नजर आता है उमिद करते हैं विद्वान हो वीडियो में दी गई अब तक की जान करें आपको अच्छे से समझ माई होगी अभी वे आपका कोई confusion है तो आप basic पर जाएं वापिस सारे basic से concept clear करें फिर आपके हर सवाल का जवाब आपको इस स्रीज में मिलेगा इप I center of a body is on infinite यहाँ पर क्या mark करकर दिया गया special extra note डाल दिया आपको यद कोई I center infinite पर है तो इसका मतलब है उस समय वो body सिर्क pure translation कर रही है इट मेंस at this instant body और link is doing pure translation क्योंकि यहाँ कोई body है slide कर रही है इनका I center का है उपर है infinite पर तो इसका मतलब है rotation नहीं कर रही है इस समय infinite तक आप जाएंगे वोँआ जाके आपको पता चलेगा तो कह सकते हैं यह body translation कर रही है कहीं भी इसका I center आपको नहीं मिलेगा यह दिल की तसलिए रखने के लिए आप कह सकते हैं infinite तक हम चले गए वोँआ जाकर हमने देख लिए इसका I center है उमिद करते हैं विद्वानो सभी concept आपके clear रहें और आप भढ़ते रहें सब कुछ समझते रहें सीरीज enjoy करते रहें वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहिन बंदे मातरम